جی بیٹا یہ آٹھوے کے میت کا یہ question number lemon ہے for what value of p the polynomial 3x cube minus 7x square minus 9x plus p becomes exactly divisible by x minus 3 اب بیٹا پی کی ہم نے قیمت معلوم کرنی ہے کہ جس کے لیے یہ اس پر exactly divisible ہو یعنی کہ اس کا remainder 0 آئے تو بیٹا ہم سب سے پہلے اس کو divide کریں گے وہ پھر دیکھیں گے کہ remainder جو ہے وہ کیا آتا ہے اور آنا کیا چاہیے بیٹا ہم نے x minus 3 پر جو ہے 3x cube minus 7x square minus 9x plus p کو divide کیا تو بیٹا ہم x کو 3x square سے multiple کریں گے تو 3x کی power 3 آ جائے گا تو بیٹا یہ ہم نے 3x square کو جب x سے multiple کیا تو 3x کی power 3 آ گیا اور جب minus 3 سے multiple کیا تو یہ آ گیا minus plus minus three 3's are 9 اور یہ x square آ گیا بیٹا ہم نے sign change کیے تو یہ cutting ہو گئی اور یہ plus کا 9 ہے اور minus کا 7 تو یہ plus 2x square minus 9x یہ اوپر سے ہم نے اتار دیا بیٹا اب ہم x کو کس سے multiple کریں کہ یہ 2x square آ جائے تو بیٹا ہم اس کو 2x سے multiple کریں گے جب 2x سے multiple کریں گے تو یہ آ گیا 2x square اور 2x کو جب ہم minus 3 سے multiple کریں گے تو یہ آ جائے گا minus 6 بیٹا sign change کیے یہ value جو ہے وہ cut گئی تو بیٹا یہ minus 9x ہے اور یہ plus 6x ہے تو بیٹا minus کے 9 میں سے جب ہم نے plus 6 کیا تو یہ minus کا 3x آ گیا یہاں سے ہم نے پی جو ہے وہ نیچے اتار دیا اب بیٹا ہم دیکھیں گے کہ x کو کس سے multiple کریں کہ minus 3x آ جائے تو بیٹا وہ minus 3 ہے تو minus 3 سے جب ہم نے x کو multiple کیا تو minus 3x آ گیا اور جب ہم نے minus 3 کو minus 3 سے multiple کیا تو پھر وہ plus کا 9 آ گیا تو بیٹا یہ ہمارے پاس یہ والی value cutting نہیں ہوگی چونکہ یہ اوپر پی ہے اور نیچے 9 ہے تو بیٹا ہم نے لکھا پی minus 9 تو بیٹا یہ remainder ہمارے پاس آیا تو 4 exactly divisible تو جو exactly divisible ہوتا ہے اس کے لئے the remainder is 0 تو remainder کیا ہونا چاہیے 0 ہونا چاہیے تو ہم نے جو remainder ہمارے پاس آیا ہے اس کو 0 کے equal لکھ دیا تو بیٹا پی minus 9 is equal to 0 ہے تو یہ جو minus کا 9 ادھر جا کے plus کا 9 ہو گیا یوں پی کی گیمن نکل آئی 9 that's the required value of p is 9